ہنگلی پکڑ کے تُو نے چلنا سکھایا تھانا دہلیز السلام علیکم پیار پیارے ویورز تو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج لیکن بہت ہی ایکسائٹنگ سی ویڈیو اور میں آج جو ہے بنا رہی ہوں فادرز ڈے کے حوالے سے بہت ہی امیزنگ سی پینٹنگ اور ساتھ میں اے میں جو ہے وہ ویڈیو کے لاسٹ میں آپ لوگ کے ساتھ ایک گفٹ ریپنگ کا آئیڈیا بھی شیئر کروں گی آپ ویڈیو کلاس تک دیکھئے گا اور خوبصور انجوائی کیجئے گا جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں فاظرز ڈے آنے والا ہے تو اسی حوالے سے میں یہ ویڈیو شوٹ کر رہی ہوں تو ویسے تو میں نہیں مانتی کہ پیرنٹس کا کوئی ایک سپیسیفک ڈے ہوتا ہے ہر ڈے ہی ہمیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ سپیشل اور اچھا کرنا چاہیے لیکن پھر بھی اگر اس ڈے کو سیلیبرٹ کیا جاتا ہے تو کیوں نہ ہم بھی اس ڈے کو کچھ ان کے لیے سپیشل کریں ان کو بہت اچھا لگے گا باقی سب کی اپنی اپینین ہے میں کسی کو غلط یا صحیح نہیں کہہ رہی ہوں میری اللہ سے خاص دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے پیرنٹس کو سلامت رکھے آمین تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے اے فور سائز کا پیپر لیا ہے اور اس کے اوپر لیڈ پینسل کے ساتھ میں نے ایک پرسن کو ڈوا کیا ہے اور ایک گل کو ڈوا کر دیا ہے ان دین میں یہاں پہ میں پاس ہے جی بلو پوسٹر کلر اس کے ساتھ میں جو ہے پینٹ کر دوں گی اس سارے پیپر کو اور ساتھ ہی ہاں پہ میں وارٹر کلر یوز کر رہی ہوں یہ بھی میں یہاں پہ بلو کلر یوز کر رہی اگر مجھے ضرورت پڑے تو تھوڑا سا میں وائد پوسٹر کلر بھی اس میں تھوڑا سا یوز کروں گی جی تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پینٹنگ جو ہے یہ سٹارٹ ہو چکی ہے بلو کلر جو ہے یہ میں نے پیپر کے اوپر سپریٹ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے تو آپ لوگ بھی کمنٹ بکس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو فری ٹائم میں کون سی ایکٹیوٹی کرنا پسند ہے تو اور اس ویڈیو کو واش کرنے کے بعد آپ بھی اپنے پاپا کے لیے ابو کے لیے کچھ نہ کچھ سپیشل تو لازمی کی دیے گا بہت اچھا لگے گا مجھے اگر آپ اس ویڈیو کو واش کرنے کے بعد جو ہے اس چیز کو ذہن میں لاتے ہیں کہ جی ہاں ہمیں بھی کچھ خاص ضرور کرنا چاہیے چاہے آپ چھوٹا سائی گفت دیں یا ان کے لیے کچھ ایسا کریں جو ان کو پسند ہے یا کوئی کام جو انہوں نے آپ کو کہا ہو جو پینڈنگ ہو تو وہ آپ نے نہ کیا ہو وہ آج کے دن لازمی کی دیے گا ان کو بہت اچھا لگے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیپر کے اوپر میں نے یہ بلو کلر جو ہے اچھا سپریٹ کر دیا ہے اور یہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے مجھے اسی طرح کا یہ کلر چاہیے تھا تو اب جو ہے یہاں پہ میں نے پوسٹ بلیک کلر لیا ہے بریک بریش کی مدد سے جو ہے میں یہ جو میں نے پرسند دعا کیا تھا اس کے آؤٹلائن تھوڑی سی بناوں گی اور ساتھ ہی میں اس کے اندر جو ہے بلیک کلر کی فیلنگ سٹارٹ کر دوں گی تاکہ یہ جو ہے ایک ڈیٹیل لوگ اس کی آ سکے اس پینٹنگ میں میں نے ایک سائٹ پہ ایک جو ٹری ہے اس کو بھی پینٹ کیا ہے آپ چاہے تو اسے سکپ کر سکتے ہیں جس جو ہے پاپا اور گرڈ کو دعا کر سکتے ہیں آپ کے اپنے مرضی ہے لیکن میں نے اس کی ویڈیو کو شوٹ نہیں کیا ہے کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لونگ بن رہی تھی اس وجہ سے وہ میں نے ایڈ نہیں کی ہے تو اس کے علاوہ یہاں پہ میں ایک میسیج لکھ رہی ہوں پاپا کے لیے آپ چاہے تو یہ ایڈ کر سکتے ہیں یا آپ یہاں پہ اپنی مرضی کا کچھ بھی لکھ سکتے ہیں یہ چاہے تو آپ اسے بھی سکپ کر سکتے ہیں یہ سمپل بھی پینٹنگ بہت اچھی لگے گی تو آپ کے اپنی مرضی ہے آپ جو جیسا کرنا چاہیں اس کو جو ہے وہ بنا سکتے ہیں ایزی لی آپ سے یہ بن جائے گی لیکن میں نے یہاں پہ میسیج ایڈ کیا ہے کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ پاپا کو یہ میسیج پڑھ کے بہت اچھا لگے گا سو میں نے یہاں پہ یہ لکھا ہے اب جو میسیج ہے یہ بھی لکھا گیا ہے اور پینٹنگ میں آلماست دن ہو چکی ہے جو ٹری ہے اس کو میں مزید تھوڑا سا پینٹ کر دوں گی تاکہ اس کی بھی ایک ڈیٹیل لک آ جائے تو اب آتے ہیں سیکنڈ سٹیپ کی طرف تو میں اس پینٹنگ کو جو ہے وہ فریم کرنے لگی ہوں تو فریم کرنے کے لیے یہاں پہ میں نے ایک شیشہ لیا ہے اور اس پیپر کو پہ میں نے رکھ کے دیکھا ہے تو اس کے جو سائیڈیں ہیں یہ پیپر کی تھوڑی سی بڑی ہیں اس کو نشان لگا کر میں کٹ کر دوں گے ایکسرا جو پیج ہے اس کو میں نے کٹ دیا ہے اب میں اس کی بیک گراؤنڈ پر جو ہے بلو کلر کا ہی فارمنگ شیٹ یوز کروں گی تو بلو کلر کے فارمنگ شیٹ کے جو نیچے والے کنارے ہیں ان پر میں تھوڑی سی گم لگاؤں گے اور یہ جو ریبن ہے اس کو اٹیش کر دوں گے تاکہ اگر اس پینٹنگ کو دیوار کے ساتھ ہنگ کرنا ہو تو یہ ایزیلی ہنگ بھی ہو سکے تو یہ جو دونوں کونے ہیں نیچے والے ان کے ساتھ میں نے ریبن کو اچھے سے اٹیش کر دیا ہے اب یہ جو شیشہ ہے اس کی سائیڈوں پر میں تھوڑے سے گم لگاؤں گے اور یہ جو کومنگ شیٹ ہے اس کے کناروں کو سائیڈوں سے اچھے سے اس کے ساتھ جوڑ دوں گی تو تقریباً ایک یا دو منٹ کے ساتھ یہ پل اچھے سے اس کے ساتھ بائنڈ ہو جائیں گے پینٹنگ کا یہ جو پیپر ہے یہ میں نے اس فرم کے اندر ڈال کے دیکھا ہے تو یہ پل اچھے سے اٹیشت ہو چکا ہے اب یہ جو اس کے کنارے ہیں اس کے اوپر میں بلیک کلر کی جو ٹیپ ہے یہ چاروں طرح لگا دوں گی آپ چاہیں تو فرم کرنے کے لیے کوئی سی بھی ڈیفرنٹ کلر کی ٹیپ یوز کر سکتے ہیں بٹ بلیک کلر کی مجھے بہت زیادہ اچھی لگی میں نے کلر فول کوئی اور سی بھی اس کے ساتھ اٹیش کر کے دیکھی تھی وہ مجھے اتنی زیادہ پراپر لک نہیں دے رہی تھی سو میں نے یہاں پر بلیک ہی چوز کی ہے آپ چاہیں تو کوئی سی بھی یوز کر سکتے ہیں اب میں اس کے سائیڈوں پر تھوڑی سی ٹیپ ایکسٹرہ رکھ کے اس کو کٹ کروں گی تاکہ اس کو دوسری طرح فول کر سکوں تو اب دوسری سائیڈ کو ٹرن کر کے میں نے جو کنارے ہیں ان کو بہت اچھے سے فول کر لیا ہے اور بہت ہی خوبصورت اور ڈیٹیل لک جو ہے وہ آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا فریم ریڈی ہو چکا ہے یہ تو ویورز یہ بہت ہی خوبصورت سے پینٹنگ ڈن ہو چکی ہے آپ چاہیں تو اس کو ایسے بھی اپنے پاپا ابو کو دے سکتے ہیں یا آپ چاہیں تو اس کو گفت پیپر کے ساتھ ریپ کر کے جو ہے ایک خوبصورت سا گفت بنا کر دے سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی مرضی ہے اب جو سیکنڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں وہ ہے آپ گفت کے ساتھ سے ریپ کر کے دے سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ چاکلٹ لی ہے آپ کو اسی بھی چاکلٹ لے سکتے ہیں پرفیوم لے سکتے ہیں جو آپ کے پاپا کو آپ کے بھو کو پسند ہو وہ آپ لے سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی مرضی ہے تو میں یہاں پہ پاپا کی موچھے ڈرا کر رہی ہوں بلیک پیپر کے اوپر اور یہ جسٹ ایک آئیڈیا ہے آپ چاہیں تو اسے فالو کریں چاہیں آپ سکپ کر سکتے ہیں بچ یہ بہت اچھا سا لگ رہا تھا مجھے سو میں نے یہ اس طرح سے بنایا اب میں نے یہاں پہ ایک نیٹ جو ہے وائٹ کلر کا اس کا پیس لیا ہے تو اس کے اندر یہ جو چاکلٹ ہیں یہ سارے میں رول کر لوں گی اور اس کے اوپر وائٹ ریبن ہے اس کو اچھے سے نوٹ باندھ لوں گی تو اس کی اچھے سے نوٹ میں نے باندھ لی ہے اب یہ جو میں نے بلیک کلر کی موچھے کٹ کر کے رکھی تھی یہ اس کے اندر اٹیچ کر دوں گی اور آپ دیکھتے ہیں بہت ہی اچھی سی لک آئی ہے اس گفت کی مزید آپ کوئی سی بھی موٹی یا پھر کسی بھی چیز کے ساتھ اس کو مزید اٹریکٹیو اور خوبصورت بنا سکتے ہیں میں نے یہاں پہ ایک موٹیوں کی لڑی لی ہے وہ بھی اس کے ساتھ اٹیچ کر دی ہے تاکہ یہ مزید خوبصورت لگے تو گفت بھی دن ہو چکا ہے میں پینٹنگ اور یہ جو چوکلٹ کا چھوٹا سب میں نے گفت بنایا ہے یہ دونوں ہی میں پاپا کو ایسے ہی دوں گی اس کو مزید جو ہے میں ریپ نہیں کروں گی میں ایسے دیکھیں ان کے فیس ایکسپریشنز کو فیل کرنا چاہتی ہوں ایہو ویوورز آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو اور امیزنگ سا آئیڈیا ضرور اچھا لگا ہوگا اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو اور آئیڈیا اچھا لگا ہو تو لازمی سا ٹرائی کیجئے گا خوبصور انجوائی کیجئے گا اپنا اورپنی پیار کو بہت سارا خیار رکھیے گا مجھے دوام میں یاد رکھیے گا اور ہمیشہ خوش رہیے اوکی اللہ حافظ